اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیال یہ سنگے تو آج آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں سکن وائٹ مین کے لیے درہا اور خوبصورت نظر آئیں اور بس یہ ریمیڈی بنائیں اور اپنی جل کو وائٹ اور ٹائٹ بنائیں ڈاکٹر ریسا کا شاندارن اس کا خوبصورت نظر آنا ہر اور کا بنیادی حق ہے یہ خوبصورتی اندرونی بھی ہونی چاہیے اور بیرونی بھی اندرونی خوبصورتی کے لیے تو آپ کو مصبت سوچ کا اپنا نہ ہوگا چیزوں کو پوزیٹیف رکھیں گے تو اس کا اثر آپ کو اندرونی کے علاوہ بیرونی طور پر بھی خوبصورت بنا دے گا آج ہم آپ کو بیرونی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹر ریسا کا شاندارن اس کا لے کر آئے ہیں جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو پولر جا کر پھینگے افیشل کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے بھی اب شادیوں کا سیزن آ رہا ہے اور ہر وقت ہی تقریبات میں شرکت کرنی پڑے گی تو اس نے اس کے کوئی لازمی ازمائی تاکہ روز دو اسپالر کے چھنجر سے چھاند چھوڑ جائے اس میں وہ عذاب بنائے گئے ہیں جو کہ ہر جگہ باسانی موجود ہوتے ہیں سندل پاودر ایک کھانے کا چمچ بادام کا پاودر ایک چمچ اور حلدی ایک کھانے کا چمچ ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے اور اگر خوشک جلد والے افراد ہے تو اس کو استعمال کرنے تو اس کے پاودر میں دودھ ملا کر پیسٹ بنائے اور اس کو چہرے گردن اور ہاتھوں پیروں پر لگائیں اس کے علاوہ اگر چکنی جلد والے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے دہی کے ساتھ ملا کر لگائیں اگر دودھ سے الرجی ہے تو پانی میں ملا کر لگائیں اس کو پندرہ سے بیس مند تک ہل کے ہاتھوں سے لگا کر خوش ہونے دیں پھر دھو لیں آپ کی جلد چمکنے لگے گی اگر آپ کے پاس اندل پاودر نہ ہو تو گھر میں چاول ہوں تو تھوڑے سے چاول لے لیں اس کا پاودر بنا لیں اس کے ساتھ بادام اور چھوٹکی بھر چاہے تو زافران بھی ملا لیں اگر زافران نہ ڈالنا چاہے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کو دوبارہ دودھ یا دھیں کے ساتھ ملا کر استعمال کریں سکین ٹائٹ بھی ہوگی وائٹ بھی ہوگی اس کے ساتھ بلیک ہیٹس و وائٹ ہیٹس بھی ختم ہوگے انفارمیٹیو ویڈیو ہے دوسرے تک لازمی شیئر گیجے گا تھینکیو فار وائچنگ میویڈیو